اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سلمان مندھور دوستو پاکستان کی تاریخ کے اوراق کو اگر دیکھا جائے تو آپ کو اس بات کا مقوبی اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کے سیاستدانوں کا غیرت سے کوئی تعلق نہیں اور یہ شروع ہی سے امریکہ کے غلام رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں اگر قتل و غیرت کو دیکھا جائے تو زیادہ دور جانے کی بات نہیں ظلفقار علی بوٹو کو سیاسی قتل کیا گیا اس کے بعد جنرل دیاؤلحق کے جہاز کو اڑا دیا گیا اور اس کے بعد بینظیر بوٹو کو قتل کیا گیا اور آہستہ آہستہ جو پاکستان کے جو چھوٹے لوگ تھے جو چھوٹے سیاستدان یا پھر صحافی بغیرہ تھے ان کو بھی قتل کیا جاتا رہا تاکہ وہ آواز بلند نہ کر سکیں اور یہ سب کچھ اس کے کہنے پر ہوا کہ پاکستان کا ہر شہری اب جان چکا ہے لیکن آج میں ایسی بات کرنے جا رہا ہوں جس کے بعد آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کے حکمران کتنے گرے ہوئے ہیں اپنی غیرت کے معاملے میں بات جارہا میں دور نہیں کرنے جا رہا بلکہ اسامہ بن لادن کے بعد اسامہ بن لادن تو چلیں پاکستانی تھا ہی نہیں لیکن وہ ہمارا ایک مسلمان بھائی تھا جس کی وجہ سے ہم اس کو عزت دیتے ہیں لیکن پاکستان کے قومی شہری ہونے کے باوجود بھی پاکستان کے سیاستدان جناب میاں محمد نواز شریف صاحب اور اس کے بعد جناب آصف علی زرداری جن کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے یہ مفاہمت کے بادشاہ نہیں بلکہ یہ چاپ لوسی کے بادشاہ ہیں جب بھی ان پر برا وقت آتا ہے تو یہ چاپ لوسی کرنے پر اتر آتے ہیں اب بات کیا کرنے جا رہا ہوں کہ پاکستان کے دو ایسے شہری جو کہ امریکہ کے سخت گشمن تھے ان کو ان دونوں حکمرانوں نے ڈالر کے عوض بیچ دیا تھا یہ مکمل ایک داستان ہے بہت کوشش کروں گا کہ چند ایک منٹ میں آپ کے سامنے مکمل رکھوں سب سے پہلا جو شخص تھا رمزی یوسف رمزی یوسف ایک کوئیتی تھا لیکن اس کے والد اور والدین اور سارا خاندان پاکستانی تھا پاکستان کی نیشنیلٹی ہولڈر تھا وہ اور یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے ورلڈ ٹریڈ سینڈر پر حملہ کیا تھا آپ کو اس بات کا شاید اندازہ نہیں ہوگا لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ ورلڈ ٹریڈ سینڈر پر ایک حملہ پہلے بھی ہو چکا تھا جو کہ ٹرک کے ذریعے حملہ کیا گیا تھا اور اس میں بم نصب کیا گیا تھا اور رمزی یوسف کا یہ کہنا تھا کہ جب میں نے ٹرک کا بم حملہ کیا تو مجھے اس بات کا بہت زیادہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یقین تھا کہ تقریباً دو لاکھ کے قریب شہری تو اس میں مریں گے ہی اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کو کروڑوں ڈالرز کا نقصان بھی اٹھانا پڑے گا اور ورلڈ ٹریڈ سینڈر تباہ ہو جائے گا لیکن ہوا کیا کہ ورلڈ ٹریڈ سینڈر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جزوی طور پر اس کو نقصان ہوا اور چھے لوگ وہاں پر ہلاک ہوئے اور چند ایک زخمی ہوئے اس کے بعد رمزی یوسف وہاں سے بھاگا اور پاکستان آ گیا پاکستان سے وہ سیدھا فغانستان گیا اس کا یہ ماننا تھا کہ ورلڈ ٹریڈ سینڈر کو دنیا کی صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے اور امریکہ کو تگنی کا ناچ نچایا جائے یہی وہ شخص تھا جس نے اسامہ بن لادن کے دماغ میں یہ بات ڈالی تھی کہ ورلڈ ٹریڈ سینڈر کو ختم کر دینا چاہیے اور اس کو تباہ و برباد کر دینا چاہیے لیکن اس کے اپنے ہی موں کے یہ الفاظ تھے کہ ورلڈ ٹریڈ سینڈر کو ختم کرنے کے لیے میرے پاس اگر فنڈز کی کمی نہ ہوتی تو میں بہت پہلے ہی اس کو ختم کر دیتا لیکن اس کو فنڈز کس نے پرام کیے اسامہ بن لادن نے اسامہ بن لادن ہی وہ شخص تھا جس نے رمزی یوسف کو فنڈز کی پرامی کی اور اس کے بعد یہ سارا ورلڈ ٹریڈ سینڈر کا جو واقعہ ہے یہ عمل میں آیا اس کے بعد اس کے سر پر بیس لاکھ کی انامی رقم رکھی گئی اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا ایسا واقعہ تھا کہ جس میں گیر ملکی لوگوں کو اپنا ایک شہری دینے کی خاطر جہاں کے سب سے سپیشل گروپ سپیشل سرویسیز گروپ جو کہ فوج کا ہوتا ہے اس کا دستاب ذاتے خود آپریشن میں انگول بھوا سات ایس ایس جی کمانڈوز تھے جنہوں نے یہ آپریشن کیا اور آپریشن کے ساتھ ان کے امریکی سی آئی اہلکار بھی تھے پھرکل اسی طرح سے رمزی یوسف کو لاکر کھڑا کیا گیا انہوں نے کہا جناب دیکھ لیں کیا یہ وہی ملزم ہے جس کو آپ پکڑنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اچھی طرح سے تصاویر نکالیں تصاویر نکالنے کے بعد رمزی یوسف کے جسم کو اچھی طرح سے دیکھا اس کے بعد جو نشانات تھے جسم پر اور تصویروں سے جو ظاہر ہو رہے تھے ان کو جب میچ کیا گیا تو امریکی سی آئی اہلکار بولے کہ جناب جی ہاں یہ وہی شخص ہے اس لیے اب آپ اس کو ہمیں دے دیں یہ پاکستان کی سب سے ایسا پہلا تاریخی واقعہ تھا جس میں بغیر کسی عدالتی کاروائی کے ایک پاکستانی شہری کو امریکہ کے ہاتھوں فروخت کیا جا رہا تھا اور اس میں بقاعدہ طور پر پاکستان کے سپیشل سرویسز گروپ کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا کیونکہ انہوں نے اپریشن کر کے یہ سارا کچھ کروایا تھا اس کے بعد بات کرتا چلوں تو یہ سارا واقعہ زرداری صاحب کے دور میں ہوا اور جو رمزی یوسف تھے انہوں نے خود یہ انٹرویو میں بتایا تھا کہ مجھے یہ لگا تھا کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ میرے خلاف اپریشن کر رہی ہے کسی پاکستان ہی کے مقدمے میں کیونکہ وہ بینزیر گھٹو کو بھی قتل کرنے کی دمکیاں دیتا رہا تھا اس کو اس بات کا شک تھا کہ بینزیر گھٹو امریکہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے کیونکہ بینزیر گھٹو کا رہن سین سارا یورپین سٹینڈرز کا تھا اب دوسرا جو پاکستان کا قومی ہیرو تھا جس کو جناب نواز شریف صاحب نے بزاتے خود بیچا تھا وہ کون تھا وہ تھا ایمل کانسی ایمل کانسی کی اگر میں چھوٹی سی آپ کو بات بتا دے لوں مکمل ویڈیو میں نے پہلے بھی اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہے ایمل کانسی کے مطلق اس میں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں ایمل کانسی پاکستان کا وہ شہری تھا جو امریکہ گیا کاروبار کے لیے لیکن ان دنوں شام عراق برما فلسطین اور کشمیر وغیرہ جتنے بھی ممالک تھے جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا ان سب کو وہ برداشت نہ کر سکا اور اس کے پاس کچھ ایسیڈ ڈاکومنٹس اس کو مل چکے تھے جن میں امریکی اہلکاروں کی بزاتے خود مسلمانوں کے قتل میں ملوث ہونے کی ثبوت جو ہیں وہ فراہم ہو چکے تھے اس کو اسی وعی سے اس نے ایک ایپورٹی سیمر رائیفل کری دی اور ورجینیا میں سی اے ہیڈ پوارٹل پر حملہ کیا اور اس کے بعد وہاں پر دو اہلکاروں کو قتل کیا اور تین اہلکار زخمی کر دیئے امریکی اہلکاروں کا ہی یہ بتانا تھا کہ اس کی بندوق جام ہو چکی تھی نہیں تو وہ مزید اہلکاروں کو قتل کرنے آیا تھا یعنی کہ وہ آج مکمل جنون سے آیا تھا کہ یہاں تو مر جائے گا یہاں پھر مار دے گا اس کے بعد وہ پاکستان آیا پاکستان سے وہ سیدھا افغانستان گیا افغانستان میں اس کی ملاقات اسامہ بن لادن سے بھی ہوئی لیکن اس کے دوستوں نے اس کو بلایا اس کے سر کی قیمت 20 لاکھ ڈالر رکھ دی گئی اس کے دوستوں نے 20 لاکھ ڈالر کے ایول اس کو امریکہ کے ہاتھوں پکروا دیا اور یہ بھی پاکستان کی طریق کا واحد ایسا آپریشن تھا جو کہ پہلی بار ہو رہا تھا جس میں بغیر کسی مقامی پولیس کو مقامی فورس کو انوولو کیے ہی ہوتا تو نہیں لیکن ہو چکا تھا اہلکاروں نے اپریشن کیا اور وہیں پر ایمل کانسی کو انہوں نے پکڑ لیا ایمل کانسی کو پکڑنے کے بعد پاکستان کی آئیس آئی انوولو ہوئی اب آپ کو اس بات کا شاید اندازہ ہو جائے کہ آئیس آئی نے شاید یہ کہا ہوگا کہ یہ ہمارا شہری ہے ہم اس کو جانے نہیں دیں گے بلکہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہمارا شہری ہے آپ اس کو بغیر اجازت کے نہیں لے کر جا سکتے اب اجازت کس کی حکمران کی اجازت اور حکمران کون تھا جناب میاں محمد نواز شریف جو کہ ایٹم بم کے بدلے میں پاکستان کو ڈولر لے کر دینے والے تھے لیکن پاکستان کے عوام کو پریشر دیکھتے ہوئے انہوں نے پھر ڈولر نہیں لیے اور غیرت کا مظاہرہ ایک دو ہفتے کے بعد کرتے ہوئے بم دماغوں کا جواب بم دماغوں کے ذریعے دیا تھا یہ وہی حکمران تھا دو دن کے بعد ایمل کانسی کو بغیر کسی عدالتی کاروائی کے امریکہ لے کر جانے کی اجازت مل گئی اور اس طرح سے پاکستان کے دو لوگ جو کہ شہری تھے یہاں کے ان کو امریکہ کے حوالے کیا رمزی یوسف کو عمر قیر کی سزا سنا دی گئی اور اس کے بعد ایمل کانسی کو سزا موت سنائی گئی سزا موت کے نتیجے میں اس کو زہر کا ٹیکہ لگایا گیا اور آخر موت کے گاٹ اتار دیا تھا یہ تھے دو پاکستان کے گمنام ہیرو جن کے بارے میں آج کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا کسی کو علم نہیں ہوگا حالانکہ اس کے علاقے کے لوگوں کو بھی شاید علم نہ ہو لیکن میں نے کوشش کی کہ آپ کو چند آہاں باتیں بتا سکوں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی جو ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ